اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو میل چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں علیوں کی بہت زبردست ریسیپی اگر تو افتار کا ٹائم نزدیک ہو اور روزے میں ٹائم کم ہو تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں پلس اگر میمان آپ کے گھر آ جائے تو آپ چائے کے ساتھ بھی اس کو صرف کر سکتے ہیں اس کے لئے جزت آپ کو دو علو چاہیے بہت ہی کم علووں میں آپ یہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اگر میمان آ جائے تو چائے بننے میں تو پندرہ میٹ لگ سکتے ہیں لیکن یہ پانچ میٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں اور جی آلووں کو اچھے طریقے سے ہم پیل آف کر کے تو باریک سلائسز میں کٹ کر لیں گے اور شفٹ کر لیں گے اس کو کسی پلیٹ میں اور اس کے بعد دوسری طرف ہم نے آئل دیکھیں پہلے ہی گرم ہونا رکھ دیا ہے یہ والا ایک کب جی ہم اس میں بیسن کا یوز کریں گے زیادہ بیسن اس میں یوز نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ سپیسز ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے اس میں نمک کی ڈال دیا ہے ایک چمچ ہم اس میں جو ہے وہ پیسا ہوا خوشک دھنیا ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً ون ٹی سپون سرک میٹ شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم نے اس میں زیرہ شامل کر دیا ہے اور ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں تقریباً میٹی ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ سوڈا یوز کریں گے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ پکوڑوں اور سموسوں کو جو ہے وہ کرسپی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جی ون ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ پیسیو شامل کر دیں گے اور جی کچھ جو ہے وہ فریش دھنیا ہم نے اس میں کاڑ کے ڈال دیا ہے اور جی اب ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دے جائیں گے اور اپنے مکسچر کو مکس کرتے جائیں گے ایک دفعہ ہی آپ نے سارا پانی نہیں ڈال دینا کیونکہ اس سے آپ کا مکسچر جو ہے وہ زیادہ پتلہ ہو سکتا ہے جب مکسچر ریڈی ہو جائے تو ایک ایک علوہ کر کے اس میں شفٹ نہیں کرنا بلکہ سارے علوہ آپ نے اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ ہی ڈال دینے ہے اور اچھے طریقے سے اس کو اس مکسچر کے اندر جو ہے وہ ڈپ کر دینا ہے لائک دیس اور جی یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی کم ٹائم میں ریسیپی بن جاتی ہے اگر تو افتار میں کم ٹائم ہو تو آپ ضرور ٹرائے کریں اور آئل ہم نے کیونکہ پہلے گرم کر لیا تھا آئل بہت گرم ہے اس لئے ہم میڈیم سے لو فلیم پہ جو ہے اس کو رکھ کے تو آلو جو ہے اس میں شفٹ کریں گے کیونکہ زیادہ تیز فلیم ہوگا تو آلو باہت سے تو براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے یہ بہت ہی باریک سلائس میں ہم نے کٹے ہیں تو یہ میڈیم سے لو فلیم میں بھی بہت جل 2 سے 3 منٹس میں بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور اگر میمان آجائیں جی اور آپ جو ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ چائے بننے میں تو ٹین منٹس لگ سکتے ہیں لیکن یہ جسٹ 3 سے 4 منٹس میں بن کے ریڈی ہو جائیں گے ہم اس کو جو ہے وہ ٹرن کر لیں گے تاکہ یہ دونوں سائیڈ سے اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں لیک دیس دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت اور گولڈن کلر آ چکا ہے اب جی ہم آئل سے اس کو نکال دیں گے اور کر لیں گے اس کو ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیتے ہیں جی ڈیش آؤٹ اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہمارے جس کو آلو کی ریسپی کہہ لیں ٹکی پاکوڑا کہہ لیں بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ریسپی اچھی لگیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ